عبادت کے ذریعے ولایت یوں حاصل کرنا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ دروشری پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے دس نیکی آتا فرمائے اس کے دس گناہ معاف کر دے گا اس کے دس دراجات بلند کر دے گا اب جو پڑے گا تو اس کو یہ ثواب بھی مل جائے گا تو یہ یوں کہ عبادت کیا اور اس کے وعدے کے طور پر اور بشارت کے طور پر اس کو یہ چیز مل گئی ولایت یوں تو نہیں ملتی ہاں یہ ہے کہ بندہ عبادت کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب شرف قبولیت اس کے اس پورے عمل کو مل جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے فضل سے اسے مرتبہ ولایت عطا کر دیتا ہے کیونکہ ولایت کیا ہے اللہ سے دوستی صحیح اللہ تعالیٰ سے دوستی اللہ تعالیٰ کے قرب کی خواہش کیا اس قرب کا تو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو یہ جو آیتیں بہم بارگ ہیں اللہ سے درو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو وسیلہ کس چیز کا ہے قرب الہی کے لئے وسیلہ تلاش کرنا ہے تو وسیلہ قرب الہی کے لئے اور قرب الہی مطلوب ہے اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اس کا مکلف نہیں کیا کہ تم مرتبہ ولایت والا قرب بھی حاصل کرو یہ ہے کہ قرب کا حکم ہے اس کا کچھ درجہ فرائز کے اندر آجاتا ہے کچھ واجبات میں آجاتا ہے کچھ مستحبات میں آجاتا ہے اور کچھ اسے آگے چلا جاتا ہے تو بہرد یہ ہے کہ ولایت کی خواہش تمنا کی جا سکتی ہے عبادت کر کے بھی اس کی تمنا ہو سکتی ہے لیکن یہ سمجھنا کہ عبادت سے ولایت یقیناً ملے گی یہ غلط ہے ولایت جو ہے یہ قسم کے ساتھ نہیں ہے محنت کے ساتھ نہیں ہے فضل کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحبت کے طور پہ ہے عطا کے طور پہ ہے